اسلام علیکم میں ہوں ایسیم محمود اور بلکم ٹو زائیونز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ css کو ہم اپنی html فائل میں کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں ہم تین طریقوں کو سٹیڈی کریں گے جس کے تھوڑ ہم css کو ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو css میں سنٹیکس کے متعلق بھی بتاؤں گا کہ ہم css میں اپنی سٹائلز کو کس طرح ایڈ کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنے finder explorer میں finder میں آ جائیں گے اور لازٹ ٹائم جب ہم html fundamentals پہ کام کر رہے تھے تو ہم اس فولڈر میں کام کر رہے تھے html starter course یہاں پہ یہ جو سارا code ہے یہ html fundamentals کا course ہے میں اس کو html fundamentals اس کا ایک فولڈر بناوں گا اور سارے code کو اس میں move کر دوں گا next میں یہاں پر ایک فولڈر بناوں گا جس کا میں نام رکھ دوں گا css fundamentals اور ہم اپنا سارا css fundamentals کا جو properties کو study کریں گے اور جو بھی study کریں گے وہ code میں یہاں پر لکھوں گا میں اس کو right click کر کے terminal میں open کر دوں گا اور vs code میں اس folder کو open کر دوں گا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہمیں css اور javascript کو execute کرنے کے لیے browser میں دیکھنے کے لیے ایک html file required ہوتی ہے تو میں یہاں پر سب سے پہلے ایک html file بنا لوں گا index.html اور یہاں پر basic html skeleton کو add کر لوں گا یہاں پر میں اس کی title change کر کے html fundamentals کر لوں گا اور یہاں پر ایک heading add کر لوں گا h1 understanding how to add css in your html file اسے میں یہاں پر right click کر کے اس کا copy بات کروں گا اور اسے browser میں open کر لوں گا یہاں تک ہمارا کام complete ہو گیا اب ہم دیکھیں گے کہ ہم css کو اپنی html file میں کس طرح add کر سکتے ہیں css کو html file میں add کرنے کے تین طریقے ہمارے پاس ہیں سب سے پہلا طریقہ inline css next internal css اور last external css سب سے پہلے میں آپ کو inline css use کر کے دکھاؤں گا کہ اس کو کیسے add کرتے ہیں اور کیسے اس کو use کرتے ہیں پھر ہم internal css کو study کریں گے اور پھر ہم study کریں گے external css کو start کرتے ہیں آپ html کی file میں آ جائیں گے اور internal css کو add کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ جس tag پر آپ نے css کا style apply کرنا ہو آپ اس پہ ایک attribute ہے style یہ special attribute ہے جو کہ ہر ایک html کی tag پہ available ہوتا ہے یہ ہر ایک tag پہ available ہوتا ہے ان meta tags کو چھوڑ کے چھوڑ کیونکہ کیونکہ کی کوئی specific جو front anchor اس طرح element کوئی نہیں show online کا جتنے بھی tag head section میں ہوتے ہیں ان پہ ہم style لگانے ہی ہوتی ہیں ان سب کو اس pattern کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو property box بھی کہتے ہیں اور declaration box بھی کہتے ہیں یہ selector یہ property box یہ ایک single property declaration اور اس سب کو ملا کے ہم اس کو کہتے ہیں css property css property box یہاں پہ میں اس کو comment کر دوں گا comment کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر forward select add کریں shift 8 یہ steric symbol اور یہ comment start ہو گیا css میں اور comment end کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو reverse order میں یہاں پر لکھ دیں جہاں پہ آپ کو end کرنا ہے سب پہلے آجائے گا steric اور بعد forward slash okay تو یہ ہم نے comment یہاں پر دیکھا کہ css comment کس طرح add کرتے یہاں پر اب میں آپ کو internal css کے تھو ایک element کو style کر کر دکھاؤں گا ہم یہاں پر ایک new heading add h2 and اس کو میں text دے دوں گا internal css okay سب سے پہلے جیسے میں نے آپ بتایا تھا ہم selector use کرتے ہیں جو most common selector ہے جو سب سے زیادہ simplest selector وہ ہے tag کا نام جس element کو جس tag کو آپ style کرنا جاتے ہیں آپ اس کا نام یہاں پہ لکھتے میں یہاں پہ کیونکہ h2 کو style کرنا جاتا ہوں میں نے یہاں پہ h2 لکھ دیا اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ properties کو لکھنے کے لئے ہم ایک property box کو start کرنا ہے property block کو ہم curly brackets implement کرتے ہیں یہ property block start ہو گیا اور اس کے اندر اب جو بھی properties implement کرنا چاہتے ہیں key اور value player میں وہ یہاں پر implement کر دیں گے میں same properties کو یہاں پہ implement کر دکھاؤں گا font size اور اس کی value ہے وہ 100 pixel یہاں پہ add save کروں گا اور یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ internal css جو ہم n level 2 heading add add بھی ہو چکی اگر اگر میں اس کو comment کرتا ہوں جس کا short hand way ہے command plus forward slash میں اس کو ایک دفعہ پرس کرتا ہوں تو یہاں پہ comment add ہو جاتا ہے ایک دفعہ اور پرس کرتا ہوں تو comment remove ہو جاتا ہے یہ comment کو toggle کرنے کے لئے use ہوتا ہے یہ پہ میں اس کو comment کر کرتا ہوں اور refresh یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ by default جو اس کا font size تھا وہ یہ ہے اور جب میں اس کو ایک different font size پہ save کر یہاں پہ آتا ہوں تو اس کا font size اسی طرح ہو جاتا ہے next ہمیں جو second property سکھی ہے color کی وہ بھی یہاں پہ میں implement کروں گا color اور اسے میں ایک اور keyword دے دوں گا green save کروں گا اور یہاں پہ آکھے refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا color بھی change ہو گیا next اب ہم study کریں external css html میں external css کو کس طرح add کرتے ہیں html میں external css add کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے css کی file create کرتے ہیں میں یہاں پہ آ جاؤ کریں گا اور اس file کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے جو common name ہم use کرتے ہیں وہ ہے style dot اور یہاں پہ file extension آئے ghi html file extension html css file css enter کروں گا اور یہاں پہ css file create ہو چکی ہے میں یہاں پہ آکے ایک new heading add کر لوں گا h3 اور اس میں کہہ دوں گا external css اور یہاں پہ same internal اور external css میں syntax بلکل same ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے selector add کیا تھا اس کے بعد property block کو start کیا تھا اور جو css property ہم نے add کر دی تھی اس کو اس کے نام لکھا اور اس value اس کو assign میں یہاں پہ selector جو h3 element ہے property block کو start کروں گا یہاں پہ font size کو set کر دوں گا 80 pixel اور color کو set کر دوں گا yellow میں یہاں پہ save کروں گا اور یہاں پہ آکے اگر میں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ external css apply نہیں ہوئی اس صرف اور صرف اس طرح یہ file create کرنے سے اس html کی file کو یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ جو styles ہیں یہ میری file کے لیے میرے html quote ہے اس کے لیے لکھے گئے اور میں نے apply کرنا ہے اس کے لیے ایک missing piece ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں css css کی file کو لنک کرنا پڑتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم لنک کا tag use کرتے ہیں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے میں صرف لنک لکھا ہے اور جو vs code اس کی auto completion یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ یہ link tag ہے میں نے enter کی ہے اس نے by default لنک by default ایک css کی file کو add کرنے کے لیے use ہوتا ہے ہم نے last section میں جب html fundamentals کو کر رہے تھے تو ہم نے یہ سکھا تھا کہ link tag ہم اپنی website کا ferv icon لگانے کے لیے بھی use کرتے ہے اور اس کے علاوہ author اور اس طرح اور جو detail ہوتی ہے اس کو add کرنے کے لیے بھی use کرتے ہیں link tag کا ایک important use case یہ ہے کہ external css file link کرنے کے لیے use کرتے ہے اور یہ most important use case ہے یہ پر میں نے link tag add کر دیا اور ہمیں already بتا ہے html fundamental module سے rel attribute ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی information as it is لکھا ہونا چاہیے یہ بتاتا ہے کہ style sheet file کو link کر دیں اور lastly href جو ہمیں last fraction سے پتا ہے کہ اس میں صرف ہم نے جو value ہوتی ہے جو اس کی file کا جیسے فیب icon کی فائل کی file تھی image اس کا link یہ پہ paste کیا تھا hopefully آپ نے guess کر لیا ہوگا css ki file کے لیے ہم یہاں پر css ki file ka link add کر سب سے پہلے dot اور forward slash یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ dot اور forward slash لگانے سے یہ جو html ki file جہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہاں تک ہم آ جاتے ہیں اور کیونکہ css ki file یہاں پہ بلکل ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے تو یہاں یہاں پر css لکھنے کا طریقہ کار بلکل سیم ہے جیسے کہ ہم نے internal css میں لکھا ہم نے selector لکھا property block کو start کیا property کا نام لکھا اور اس کی value کو لکھا internal css میں ہم ساری جو بھی css ہوتی ہے اس style کے tag میں add کرتے ہیں اور external css میں اس جو css pattern ہم اپنے پورے course میں use کریں اور جو most recommended pattern ہے وہ external css کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا code highly maintainable لگاتا ہے آپ css code ہے وہ separate file میں ہے اگر ہم internal css کو use کر یں جو un-recommended نہیں ہے لیکن maintainable نہیں ہے یہ basically اگر آپ کا چھوٹا سا page ہے جس میں آپ نے کچھ element 5 سے 10 elements use کی ہے اور آپ اس کی صرف css لکھنا چاہتے تو آپ internal css کو use کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو recommend نہیں کرتا آپ بہتر ہے کہ external css use کریں بھی use نہیں کریں گے یہ صرف میں نے آپ دکھانے کے لئے اور سکھانے کے لئے کہ css کو ہم تین طریقوں سے add کر سکتے ہیں inline یہ style کا attribute use کرتے ہوئے internal style tag use کرتے ہوئے اور external css کی file use کرتے ہوئے یہ تین طریقے ہیں جس کے through ہم css کو add کر سکتے ہم اگر کبھی ہو سکتا ہے کہ اپنے پورے course میں internal css کو use کریں otherwise throughout the course اور throughout the recording journey میں آپ recommend کروں گا کہ آپ external css کو prefer کریں کیونکہ اس میں یہ basic small setup ہے کہ آپ نے فائل create کرنی ہے اور اس کو link کر دینا اور css میں وہ rules لکھیں گے جیسے کہ میں یہاں پر about dot html create کر لیتا ہوں اور یہاں پر simple html کو add کر لیتا ہوں explaining why external css is better اور یہاں پر میں sir for this paragraph tag add simple p tag اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو color ہے اس کا وہ purple ہو چاہیے اگر میں internal css کے درو کام کروں گا تو مجھے کیا کرنا پر گا کہ پر p tag add کرنا پر گا اور میں نیچھے p tag کو اس file میں add بھی کر دیتا ہوں color add کرتا ہوں جس کو set کر دیتا اور یہاں پر بھی اسی tag کو add کرتا ہوں save کرتا ہوں اور یہاں پر آکھے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا color prefer ہو چکا ہے میں سیم کام یہاں پر بھی چاہتا ہوں تو internal css کا جو draw back ہے وہ کیا ہے کہ مجھے یہ style at least اتنا style copy کرنا پرے گا اور اس میں یہ جو property ہے اس کو add کر پھر میں اس کو دیکھ سکتا ہوں میں اس کو right click کر 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 گا اور یہاں پر open کر لوں گا اب جا کے اگر میں اس کو یہاں پر نہیں لکھتا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تو یہ چیز یہاں پر apply نہیں ہوگی لیکن اگر میں نے یہی کام اس external css میں کیا ہوتا یہاں پر جو ایک principle ہم فولو نہیں کر رہے وہ ہے do not repeat yourself کہ آپ کا code ہے وہ repeat نہیں ہونا چاہیے یہاں پر میں نے same style یہاں پر بھی لکھا اور وہ principle break ہو گیا کہ coding کا یہ principle ہے HTML CSS JavaScript کیونکہ ابھی ہم نے basic HTML لکھیا تو اگر مجھے یہ element ایک دفعہ آل چاہیے تو مجھے اس کو repeat کرنا ہی پڑے گا لیکن moving forward جب ہم javascript پہ یا اس سے جو advanced جو most efficient ہے react angular view اس طرح کے frameworks میں چلے جائیں گے تو پھر ہم اس HTML میں بھی اپنے اس principle کو properly apply کریں گے ابھی simple HTML میں ہمیں elements کو copy کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ element دو دفعہ شو لیکن CSS میں ہم ابھی سے اس rule کو implement کریں گے کہ do not repeat yourself ہم اس چیز کو properly implement کر چلیں گے یہاں پر میں t tag کو add کروں گا اور اس کا color purple set کروں گا save کروں گا اور یہاں پر میں نے اس چیز کو بھی کمن کر دیا ابھی کے لئے style کو بھی کر دوں گا otherwise اس کا color purple ہی دے گا save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو remove کر دیتا ہوں جو میں ایک second add refresh یہاں پہ h3 style بھی remove ہو گیا کیونکہ میں لنک break کر دیا css file کے ساتھ اور یہاں پہ color بھی اس کا purple نہیں ہے اب صرف اور صرف میں اس external css کا link add کر دوں گا اور save کر کے یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس p tag color جو ہے وہ purple set ہو گی یہاں پر about dot html میں بھی میں اس کا color کیونکہ set کرنا چاہتا ہوں تو مجھے صرف اور صرف اتنا کام کرنا پڑے گا کہ اس style file کے ساتھ اس کا link create کرنا پڑے گا میں save کروں گا اور refresh کروں گا یہاں پہ آکے اور اس color بھی پر پر کر رہے ہے اس ہم یہ style duplicate کر رہے تھے وہ do not repeat yourself کا principle جو ہے وہاں پہ properly apply ہو گیا ایک جو اس کا کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ h3 style بھی اس file میں already add ہو چکا ہے یہاں پہ کیونکہ h3 element نہیں تھا اس وجہ سے آپ style apply ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اگر میں یہاں پہ ایک h3 add کرتا ہوں تو اس کو automatically apply ہو جائے گا یہاں پہ کچھ بھی add کر دیتا ہوں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہے کہ اس کو apply ہو چکا ہے اس چیز کو ہم next ویڈیو میں study کریں گے کہ ہم اس کو کیسے avoid کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو style ہے کسی بھی h3 کو apply نہ ہو جائے بلکہ specific elements کو ہی apply ہو میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں جو ہم نے آج کی ویڈیو میں cover کیا ہم نے یہ دیکھا کہ css کو html file میں add کرنے کے کتنے طریقے ہیں ہم نے تین طریقوں کو study کیا inline css internal css اور external css اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ external css کو use کر ہم move forward کریں ہم نہ internal css کو use کریں اور inline css کو بلکل بھی use نہیں کریں اور اسی کے ساتھ ہم نے دو css کی properties کو بھی study کیا جس میں ہم نے font size کو study کیا اور color کی properties کو study کیا یہ اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں اس طرح کی اور بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں سب تک اللہ حمیس